نئی حکومت میں بلدیاتی نمائندوں کی بھی سنی گئی میٹرو پولیٹن کارپوریشن سمیت بلدیاتی اداروں کو دو ارب تہتر کروڑ سے زائد فنڈز جاری مجموعی فنڈز میں سے لاہور میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے لیے سولہ کروڑ روپے جاری کر دیئے گئے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے فاروق بوتلا فاروق آگاہ کیجئے گاہ بالاخر بلدیاتی نمائندوں کی بھی سنی گئی ہے بلکل حکومت پنجاب کے محکمہ خزانہ کے جانب سے میٹرو پولیٹن کارپوریشن لاہور سمیت دیگر جو پنجاب کے بلدیاتی ادارے ہیں ان کو خطیر رقم جاری کی گئی ہے دو ارب تہتر کروڑ سے زائد کی فنڈز جو ہیں وہ دسمبر کے غیر ترکیاتی اور ٹرانزیشن فنڈز کی مد میں جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے اس خطیر رقم کا اجراء محکمہ خزانہ کی جانب سے بلدیاتی اداروں کو کر دیا گیا ہے اگر مجبوری فنڈز میں سے لاہور میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی بات کی جائے تو لاہور میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے لیے سولہ کروڑ سے زائد رقم کا اجراء کیا گیا ہے اس طرح سے پنجاب بھر کی گیارہ منسپل کارپوریشن کے لیے چونسس کروڑ پر دیئے گئے ہیں لاہور پنجاب کی پینسٹرک کانسل کے لیے مجموعی طور پر چونانوے کروڑ کارپوریشن کے لیے اس طرح سے ایک سبیاسی منسپل کمیٹیز کے لیے اس مجموعی رقم میں سے ایک ارب چھپیس کروڑ روپیشن کے لیے گئے ہیں محکمہ خزانہ کی جانب سے تمام بلدیاتی اداروں کی خاطروں میں رقم منتقل کرنے کا بقاعدہ طور پر مناصلہ جاری کیا گیا ہے نئی حکومت میں بلدیاتی نمائندوں کی بھی سنی گئی ہے اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے فارود بودلا شکریہ آپ کا